موسیقی وارس اپ کی طرف سے نہیں پریویسی پولیسی کے اجراء کے بعد وارس اپ کے لاکھوں سارپین میں سکریسی اور پریویسی کے عوالے سے خدشات جنم لے چکے ہیں اس رجحان کو محسوس کرتے ہوئے زرنبش برادکاسٹنگ کارپریشن کی ٹیکنیکل ٹیم نے ٹیلگرام پر زرنبش اردو، بلوچی اور انگریزی کے چینلز بنانے کے علاوہ روبورٹس بھی بنائے ہیں جنہیں آپ مکمل پریویسی کے ساتھ سبسکرائب کر کے اپنے موبائل پر تازہ ترین خبریں اور دیگر مواد آسل کر سکتے ہیں ٹیلگرام پر زرنبش اردو کا پتہ ہے ایٹ دہ ریٹ آر زیڈ اردو اور اگر آپ زرنبش اردو روبورٹ کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو سرچ بار میں لکیں ایٹ آر زیڈ اردو بورٹ آج بودھ کا دن جنوری کی بیس اور سال دوہزار اکیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو نیوز بولیٹن کے ساتھ آزر خدمت ہوں آج کی خبروں میں بزرگ بلوچ قوم دوست کارکن ڈاڈی گہوری مری کی وفات بی ایلیف کے دشمن پر حملے کیچ میں پاکستانی کاسا لیس ڈیت اسکوائڈ کے کارندوں کا بی ایس او کے سابق رہنما کے گھر پر عملہ اور دیگر خبریں شامل ہیں بلچستان کی خبریں پیش کر رہی ہیں تفصیل کے ساتھ سارین بلوچ کیچ میں قابض پاکستانی فوج کی حمایتی آفتہ مسلح افراد نے بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشنگ کی سابق جنرل سیکٹری زبیر بلوچ کے گھر پر دھاوا بول کر گھر میں موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھر میں تھوڑ پوڑ کی ہے اس حوالے سے سیاسی کارکن زبیر بلوچ نے سوشل میڈیا پر واقعی کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلح افراد نے تمام تر اخلاقیات بلوچی دو دو اقدار کو پائمال کر کے میرے گھر میں موجود عورتوں بچوں کو حراسہ اور زدکوب کیا زبیر بلوچ نے اہلیا نکیچ اور سیاسی اور سماجی حلقوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ برمش اور کلسم جیسے واقعات سے بچنے کے لیے اس عمل کی نہ صرف شدید مضمت کریں بلکہ میرے اور میرے خاندان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے زلح انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرائیں صحبت پور میں پولیستانہ ملک محمد علی کی حدود میں واقعے نواب اکبر بکٹی کیمپ کی قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے جس میں مال مویشی حلاق جبکہ علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا ہے اطلاعات کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب صحبت پور کے قریب پنجابی ڈھب کے مقام پر چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے کہ اچانک ایک بکری بارودی سرنگ پر چڑ گیا جس سے زور در دھماکہ ہوا جس سے تین بکریوں حلاق ہوئے بزرگ آزادی پسند سیاسی کارکن ڈاڑی گہوری مری وفات پا گئی ان کی نماز جنازہ نیوکہان شال میں ادا جبکہ تدفین شہدہ بلوچستان قبرستان میں کر دی گئی ڈاڑی گہوری پیران سالی کے باوجود جوان جذبے کے ساتھ آزادی پسند تنظیموں کے احتجاجی مظاہروں میں باقائدگی کے ساتھ شرکت کرتی تھی جنہیں بعض تصاویر میں احتجاجی مظاہروں میں شرکت اور بالاچ کے پہنی ہوئی دیکھا جا سکتا ہے ڈاڑی گہوری کی وفات پر سوشل میڈیا پر سیاسی کارکنان نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی قوم اور نوجوان سیاسی کارکنان کے لیے حوصلے اور حمد کی نشان تھی بلوچستان لیبرائشن فرنٹ کی ترجمان میجر گہوری بلوچ نے کہا ہے اتوار کی شام آٹھ بجے بلوچستان لیبرائشن فرنٹ کی سرمچاروں نے کیج میں تربت ائرپورٹ کی قریب سیٹلائٹ ٹاؤن میں ائرپورٹ کو اندن سپلائی کرنے والی پاکستان اسٹیٹ آئل کی ٹینکر کو نشانہ بنایا حملے میں ٹینکر اور عملے کا نقصان پہنچا میجر گہوری بلوچ نے مزید کہا ہے کہ یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے سی ٹی ڈی پولیس کوئٹا نے کوئٹا کے علاقے سریاب روڈ سے شدت پسند اور دہشت گرد تنظیم لشکری جنگوی العالمی کے اہم رکن کاری یاکوب کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے کاری یاکوب کا تعلق پنجاب کے شہر ملتان سے بتایا جاتا ہے سی ٹی ڈی نے کہا ہے کہ ایک کاری یاکوب شیعہ برادری پر متعدد حملوں سمیت دو ہزار نو میں ملتان میں آئی ایس آئی کے دفتر پر ہونے والے حملے میں بھی ملوث تھا دوسری طرف ایگل سکارڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر کارروائی کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے دستی بم برامت کر لیا ہے جبکہ پولیس نے دستی بم کو ناکارہ بنا دیا ہے جبکہ ملزمان کو سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے تاہم ایگل سکارڈ کی طرف سے ملزموں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے پاکستان کی اپوزیشن جماعیتوں کی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں الیکشن کمیشن پاکستان کی دفتر کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے احتجاجی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ اور رکن پاکستان اسیمبلی سردار اختر منگل نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیسز میں اگر بلوچستان کی کوئی جماعیت ملوث ہوتی تو ہمیں کبکہ لٹکایا جاتا اور غداری و ملک دشمنی جیسے فتوے سے نوازا جاتا انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم پر اسی طرح کی کچھ الزام لگائے گئے جو ثابت نہیں ہوئے لیکن ایک قومی پارٹی کے خلاف سازشیں کر کے اسے زلون تک محدود کیا گیا سردار منگل نے کہا واہگا بارڈر لاہور سے پندرہ کلومیٹر دور ہے اور ایجنٹ بلوچستان میں نکل آتے ہیں یہاں کیوں نہیں سردار اختر منگل نے مزید کہا کہ جس انصاف کی ترازو میں ہمیں انصاف دیا جانا تھا اس میں ہمارے بچوں کے چھتڑے اور ہماری بزرگوں کے پگڑی تو لی جاتے ہیں پنجگور میں محکمہ مواصلات اور تعمیرات کی ادم توجہی کے باعث شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں کے مرمت اور کناروں کو بھرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں پنجگور کے علاقے بونستان کے عوام نے چنگی بازار سے لے کر سی پیک روڈ تک لنک روڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے علاقہ مکینوں کے مطابق پچھلے دس سالوں سے حکومت کے رحم کرم پر روڈ اپنی خستہ حالی بیان کر رہی ہے محکمہ بی انڈ آر کی ادم توجہ کی سبب روزانہ کے بنیاد پر حادثات رونما ہو رہے تھے اس لیے روڈ کے کام کے دوران گاڑیوں سے چندہ اکھٹا کر کے روڈ بنایا جا رہا ہے تاکہ قیمتی جانوں کا نقصان کم سے کم ہو بلوچستان کے طلبہ تنظیموں نے پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے میڈیکل سیٹوں میں کمی کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان اور فارٹہ کے طلبہ کی کوٹے میں کمی پسماندہ علاقوں کے طلبہ کے ساتھ نائنصافی کے مترادف ہے لہٰذا ہائیر ایڈوکیشن کمیشن معاملے کی نذاقت کو سمجھتے ہوئے بلوچستان اور فارٹہ کے لیے میڈیکل سیٹوں میں اضافی کا اعلان کریں ان خیالات کا اظہر طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں کبیر افوان ڈاکٹر مزمل و دیگر نے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درج تھے مقررین نے کہا کہ حکمرانوں اور بیورکریسی کی غلط پالیسیوں اور فیصلوں کی وجہ سے طلبہ آج سڑکوں پر ٹھوک ریکھا رہی ہے مظاہرین نے کہا کہ بلوچستان اور فاٹا کی دو سو پین سٹھ ایم بی بی ایس سیٹے جس میں بلوچستان کے ایک سو چونتیس سیٹے شامل ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے یہ سیٹے کم کر کے انتیس کر دی ہے جس میں بلوچستان کی پندرہ اور فاٹا کے چودہ سیٹے شامل ہیں جو سراسر نائنصافی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اساسوں کی تفصیلات جمعنا کرانے پر رکنیت سے ماطل ہونے والوں میں بلوچستان کی کھٹ پتلی صوبہ اسمبلی کے چھے عراقین شامل ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام کی مولوی نوراللہ بلوچستان عوامی پارٹی کی سردار مسعود لونی پاکستان تحریک انصاف کی سردار یار محمد رند بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر حسین لانگو محمد اکبر منگل اور عوامی نیشنل پارٹی کی مخصوص نشست پر شاہینہ کاکڑ شامل ہیں الیکشن کمیشن نے سپیکر بلوچستان کو خط لکھ کر اساسوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے تک مذکورہ عراقین کی رکنیت ماطل کرنے کا حکم دیا ہے بلوچستان میں محکمہ مائنس نے حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر مزید سترہ کوئلہ کانوں کے خلاف کاروائی کی ہے ڈپٹی کمیشنر دکی عظیم کاکڑ کی حکم پر محکمہ مائنس کے انسپیکٹر رشید شہوانی کی سربراہی میں مختلف ٹیموں نے کاروائی کرتے ہوئے مجموعی طور پر سترہ کوئلہ کانے حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر بند کر دی ہے جس کے بعد اب تک مجموعی طور پر حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر بند ہونے والے قانون کی تعداد باون ہو گئی ہے اس حوالے سے منس انسپیکٹر رشید شہوانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی آپ نے بلوچستان کی خبریں سنی خبریں پیش کر رہی تھی سارین بلوچ اب عالمی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں دنیا برکی چنیدہ خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد پاکستان میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جسٹس اتھر مناللہ نے ایک لاپتہ شہری کی ادم بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت میں ریمارکس دے کر کہا ہے کہ کسی بھی شہری کی جبری گمشدگی گھناؤنا جرم جبکہ آئین کے تحت چلنے والی سوسائٹی میں جبری گمشدگی کسی بھی صورت برداشت نہیں اور شہریوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی ریاست کی ذمہ داری ہے منگل کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے وفاقی دار الحکومت سے پانچ سال سے لاپتہ شہری عمران خان کی ادم بازیابی کے معاملے کی سماعت کے دوران سابق سیکریٹری دفاع ضمیر حسین کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دیا جبکہ سابق سیکریٹری داخلہ اور سابق آئی جی اسلام آباد کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے دوران سماعت عدالت نے کہا کہ اٹارنی جرنل عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو وزیراعظم اور کابینہ کو جرمانہ کریں گے تحریکی طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں محمد ایجنسی میں اپنے دو سینئر کمانڈروں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے محمد خوراسانی کے مطابق ان کے دو اہم کمانڈر کمانڈر مسلم یار اور حاجی رشید کو بارودی سرنگ دھماکے کے ذریعے قتل کیا گیا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ دونوں تحریکی طالبان پاکستان کے سرکردہ عراقین تھے اور وہ عسکری اور انتظامی امور میں پچھلے کئی سالوں سے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کر رہے تھے ترجمان ٹی ٹی پی نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں ان کی موت کو ٹی ٹی پی کے درمیانی اختلافات کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا پاکستان میں دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑی سلسلے کیٹو کے قریب پاسٹور پیک میں لاپتہ امریکی کوئی پیما الیکس گولڈ فیب کی لاش مل گئی ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق امریکی کوئی پیما بلندی سے مانوس ہونے کے لیے پاسٹور پیک کی کوئی پیمای پر گیا تھا اس کی لاش چھہ ہزار دو سو نو میٹر کی بلندی پر ملی ہے ذرائقہ کانا ہے کہ امریکی کوئی پیما کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے تلاش کیا گیا ہے اس کی لاش بلندی سے اتارنے کی کوشش کی جائے گی فرانس میں گزشت برس کی چند دہشت گردانہ حملوں کے بعد مسلمانوں کی مساجد اور انتہاب پسندانہ دیگر سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے پیش کردہ صدر ماکرون کی چارٹر آف پرینسپلز کے ساتھ فرانسیسی مسلمانوں کی سب سے بڑی اور مرکزی تنظیم نے اتفاق کر لیا ہے ماکرون کے پیش کردہ چارٹر میں مذہب اسلام کے سیاسی پہلو کو کلی طور پر مسترد کرنا شامل ہے مسلمان مرد اور عورتوں کے مساوی حقوق ہوں گے خواتین کے جنسی آزا کی قطع و برید اور لڑکیوں کا شادی کے وقت باکرہ یا کماری ہونے کا سرٹیفکٹ بھی پیش کرنے کی ممانیت کی گئی ہے اس کے علاوہ اس چارٹر میں مسلمانوں میں امتیازی رویوں کا خاتمہ اور سامیت دشمنی کے حوصل شکنی بھی شامل ہے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مساجد کو قوم پرستی اور دوسرے ممالک کی حکومتوں کی حمایت کیلئے استعمال نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کو ملکی سیکولر تشخص کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہونا ہوگا فرنچ کانسل آف مسلم فیت مایکرون کے اس چارٹر کی تفصیلات تمام آئمہ اور مقامی سطح کے سرکردہ افراد کو بھی بتائے گی اس چارٹر کے تحت کانسل آف آئمہ کو قائم کرنا بھی شامل ہے سودان کے شورش زدہ علاقے دارفر میں پناہ گزینوں کے ایک قیم پر مسلح افراد نے حملہ کر کے کم از کم اسی افراد کو حلا کر دیا ہے سودان کے مغربی دارفر ریاست کے گورنر نے اس حملے کی فوری بعد علاقے میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے گورنر محمد عبداللہ الڈوما نے کہا ہے کہ ریاست میں امان امان کی بحالی کے لیے سینکڑوں فوجی تائینات کر دیے گئے ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے پناہ گزینوں کے کرنگ ڈنگ کیمپ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں اسی سے زائد افراد کی ہلاکت اور ایچ سو ساٹھ سے زائد زخمی ہونے کی اطلاع کے بعد حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ دارفور کے علاقے میں شہریوں کو تحفظ فراہم کریں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کا اہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ایک اور تنازعہ سامنے آ گیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونل ٹرمپ نے یورپ اور برازیل سے امریکے پہنچنے والے مسافروں پر کرونا منفی ٹیسٹ کی پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرف نو منتخب صدر جو بائیڈن کی ٹیم نے پابندی اٹھانے سے انکار کر دیا ہے نو منتخب صدر نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود سفری پابندیاں ختم نہیں کریں گے جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے پیر کے روز سامسنگ کمپنی کے نائب صدر ارب پتی لی جائے یانکو سن دوہزار سولہ کے کرپشن سکینڈل میں ان کے ملوث ہونے کی بنا پر دھائی سال قید کی سزا سنائی سے ہے سیول کی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لی جائے یانکو اس وقت کے صدر پارک جین ہائی اور ان کے ساتھیوں کو دوہزار پندرہ میں سامسنگ سے منسلک دو کمپنیوں کے زم ہونے کی ڈیل کیلئے حکومتی مدد حاصل کرنے کے سلسلے میں رشوت دینے کا مرتقب پایا ہے اس ڈیل کی وجہ سے لی کو ملک کے سب سے بڑے کاروباری گروپ سامسنگ پر اپنے گرفت مضبوط کرنے میں مدد ملی تھی دوسری طرف لی کے وقلہ کا موقف ہے کہ وہ صدر کی طرف سے اختیارات کے غلط غلط استعمال کا نشانہ بنے اور دوہزار پندرہ کی ڈیل معمول کا کاروباری ڈیل تھا اسی کے ساتھ آج کے نیوز بلیٹن کا اتتہام ہوتا ہے بلوچستان عالمی علاقائی خبریں ریپورٹس اور مضامین پڑھنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.zrumbish.com slash urdu